مجسٹریٹ نے سابق وزرعالہ شہباز شریف کو آٹھ نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عدالت کا رمضان شگر مل سے مطالق انکوائری میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے کا حکم گواہوں کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے شہباز شریف کے داماد علی عمران کو مشکلات میں مزید اضافہ سابق چیف فائننس آفیسر اکرام نوید کی انچاس کروڑ کی پلی بارگین کی درخواست منظور پہلی کس کی ادائیگی پر احتساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیویلپنٹ کارپوریشن میں گرفتار ملزم اکرام نوید کو رہا کرنے کا حکم علی عمران پر بھی اکرام نوید سے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے شہر میں ہائی رائز بلڈنگ کیوں نہیں بن سکتی ہیں وقت آ گیا ہے شہر میں تیس اور چالیس منزلہ بلڈنگیں بنائی جائیں الڈی اے کو لاہور کے لیے ماسٹر پلان تیار کرنے کا حکم سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت اجلاس لاہور شہر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بائی لاز تشکیل دیا جائیں نئے بائی لاز کے لیے دبائے اور دیگر عالمی شہروں سے رہنمائی لیں گے سینئر صوبائی وزیر کی ہدایہ ایپکا ملازمین کے ایڈیشنل چیف سیکیٹری سے مزاکرات کامیاب حاجی اشارت گروپ کا سیکیٹریٹ چوک پہ چھ گھنٹے سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان ملازمین کی تنخواہوں میں ساڑھے سات فیصد اضافہ اور اپگریڈیشن کی جائے گی ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی اقین دہانی ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے ایپکا مرکسی سمر ایپکا ملازمین کا دھرنا ٹرافک کا دھڑن تختہ احتجاج کے باعث سیکیٹریٹ سے ملہکہ سڑکوں پر ٹرافک جیم رہی مال روڈ کچیری روڈ سرکلر روڈ لائر مال داتا دربار کے علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ رہا مینٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے پر مسافر عزیت کا شکار رہے جوہر ٹاؤن اور ٹاؤن جپ میں زمینوں پر قبضے کا معاملہ قبضہ مافیا کے سرگھنا منشا بامب اور بیٹے آسیم منشا کا ساتھ روز کا جسمانی ریمان منظور ملجموں سے ایک کروڑ مالیت کے زیورات بیالیس لاکھ روپے گیش برامت ہوا پانچ قسم کا سلحہ بھی برامت کیا گیا تفتیشی افسر کا انصداد دہشتگردی عدالت میں بیان نیب میں سوالات کے لیے بلاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں فلی بارگین میں نیب کا کوئی شیئر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانچ پرتال کے بغیر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پچتاتے ہیں عوام اپنے پیشوں کے خود حفاظت نہیں کریں تو نیب کہاں تک تحفظ کرے گا ستر فیصد ہاؤزنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں ڈی جی نیب، شہزاد سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک ارب ہاؤسنگ سسائٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے پنجاب بھر میں گرفتاریوں کے معاملے پر اہم پیش رکھ ایک ہزار چار سو اٹھاسی گرفتار افراد میں سے چھے سو انتالیس افراد کو رہا کر دیا گیا رہا کیے گئے افراد کا توڑ پھوڑ سے کوئی تعلق نہیں آئی جی کو ریپورٹ ارسال پنجاب بھر میں ایک سو چھہتر مقدمات درج آٹھ سو انچاس افراد گرفتار ہیں ریپورٹ کا مطلب احتجاج کے دوران عوامی املاک کو ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے دائر درخواست مسترد عدالتوں پر بوجھ نہ ڈالیں حکومت اور متلکہ اداروں کو بھی کام کرنے دیں جسٹس آتر محمود کے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی درخواست پر ریمارکس عدالت نے درخواست ناقابل سمات کرا دے دی برونے ملک سے ایم بی بی ایس کرنے والے طالب علموں کے لیے بڑی خبر ہائی کوٹ نے برونے ملک داکٹری کی ڈگری حاصل کرنے والوں کو پی ایم ڈی سی کا امتحان دینے کی اجازت دے دی دورکنی بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پی ایم ڈی سی کی انٹرا کوٹ اپیل مسترد کر دی پاکستان میں پریکٹس کرنے پر قدغن نہیں لگا سکتے جسٹس شاہد وحید کے ریمارکس بیوی قتل کیس عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم شوہر کو سزائے موت اور دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی پیسلہ سنتے ہی مجرم نے کمرہ عدالت میں رونا شروع کر دیا مجرم سلمان کے خلاف تھانہ ساندھا میں دو ہزار پندرہ کے دوران قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا تحریک انصاف کو اقتدار ملانے میں پارٹی ورکرز کا کردار نمائی ہے یہ پارٹی کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ورکرز کی عزت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا گوونہ پنجاب چوہدری محمد سرور سے تحریک انصاف کے حصہ در سینٹرل پنجاب اوبرڈار کی ملاقات بی ٹی آئی کی تنظیمی اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا آج نومبر کو ہونے والے پنجاب اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری سپیکر چودری پرویز الہی کی زیرے صدارت اجلاس میں ہاؤسنگ اور اربن ڈیویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے مطالق سوالات کیے جائیں گے لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ سے مطالقہ سوالات بھی ایجنڈے میں شامل سبائی وزیر میاں سنب اقبال کی سبزازار میں کھولی کا چہری شہریوں کے مسائل سنے جلد حل کرنے کی اقین دہانی میاں سنب اقبال کا خینا ہے کہ تمام محکموں نے اپنے ٹارگٹ مکمل کر لیے سواروزہ پلین سے مطالق وزیر اعلیٰ پنجاب کو کل بریفنگ دیں گے نئی ہیلپ پولیسی میں زیادہ زور بہبودے عبادی پر دیا جا رہا ہے عبادی میں اضافے کے باعث اسپتالوں میں سہولیات کا پھگدان ہے بسماندہ اسلام میں ماں اور بچے کے چار اسپتال بنانے اور امیر الدین میڈیکل کالیج میں پچاس نشستیں بڑھانے کا اعلان ایوان اقبال میں امیر الدین میڈیکل کالیج اور پی جی ایم میں کا کانوکیشن ڈاکٹر یاسپین راشد نے طلبہ میں میڈلز اور دگریان تقسیم کی پاکستان کڈنی لیور ٹرانسپلاٹ انسٹیوٹ تک سڑک کی تعمیر کا معاملہ کانٹریکٹر نے پیسے پورے لیے مگر کام ادھورہ چھوڑ دیا ڈی جی الڈی اے کو لکھے گئے مراسلے نے بھانڈہ پھوڑ دیا مراسلے کی کوپی لوہو نیوز منظر عام پر لے آیا ڈی جی الڈی اے میں عوامی زیر التواد رخواستوں کا معاملہ ایڈیشنل ڈی جی الڈی اے رانہ عبدالشکور کی وان وینڈوز سیل پر کھولی کچھ ہری ڈی جی الڈی اے کی عوامی شکایات پر فوری عمل درامت کرنے کے رہ کمان اور ہاکی ورلڈ کپ کے لیے نئی مینجمنٹ کا اعلان توکی ڈار ہیڈ کوش حسن سردار ٹیم مینجر مقرر ریحان بٹ اور دانش کلیم آون کوچ ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی جہاک کر رہے ہیں رنکنگ سے نہیں کھلاڑیوں کا پرفارمنس سے پتا چلتا ہے توکی ڈار کی گفتگو موسیقی